اسلام کی پیورز میں نے بریزمان چیمہ ویڈیو آف کپٹل سمارٹ سیٹی آج کے اس ویڈیو میں آپ کو کپٹل سمارٹ سیٹی میں اوور سے سینٹرل ہارنی پاک بلوک میں جہاں پہ سیکٹر اے چاہتا ہے جے ہے کے ہے ل ہے اور ایم ہے یہ پانچ سیکٹرز ہی کمپائلڈ ویڈیو ہے ویڈیو میں جو فوٹیج کی لیندھ ہے تقریباً 20 وینٹس ہے اور اس کے علاوہ جو باقی گراؤنڈ کی جو میپ پہ گوگل ارت پہ ہوگا اس کو ملا کے کافی لیندھی ویڈیو ہوگی تو چونکہ یہ لمبی ویڈیو ہے تو میں بیچ میں ٹائم سٹیمپس آئیٹ کر دوں گا کہ کس پارٹ میں میں میپ کے میں ایکسپلین کروں گا آپ کو سیکٹر ایچ کا جے کا کے کا ایل کا اور ایم کا وہ میپ کو میں پارٹ آئیٹ کر دوں گا ٹائم سٹیمپس باقی گوگل ارت کی جو ایمیجیز ہیں اس کے علاوہ جو ایکچھل سائٹ کی فوٹیجز ہیں وہ ویڈیو کے سٹارٹ میں اب ایسی آپ کو آئیڈیا مل جائے گا کیونکہ ساری مارکڈ ہوں گی ساروں پر ریٹیل دسکسٹ ہوں گی یہ کون سا سیکٹر بنتے ہیں کون سا بلوک بنتے ہیں before going into that آپ سب سے بہلے بات کرتے ہیں جو پریویسلی سیریز میں ویڈیو بنی ہے starting from سیکٹر A till سیکٹر G جتنی ویڈیوز ہیں ان کے لنکس آپ کو description میں مل جائیں گے یہ Overseas Central کی پوری سیریز ہے as of mid of July یا 11th of July 2023 اب آپ میں اس کو پوری ڈیٹیل سے دیکھ رہا ہے ویڈیو کو تاکہ آپ کو اگر آپ کی investment ہے Overseas Central میں اور specifically ہارمی پاک بلوک میں آپ کا plot ballot ہوا ہے جس میں ساڑھے تین مرلہ کے cuttings ہیں جہاں پر ڈائی مرلہ کے commercial plots ہیں اس کے ساتھ ساتھ ہارمی پاک بلوک میں آپ کے ساتھ مرلہ کے plot جے بلوک میں آتے ہیں اس کے علاوہ آپ کے دوسرے دس مرلہ کے plots بھی ہیں اور اگر ہم بات کریں specifically sector M کی تو وہاں پہ ایک کنال کی cuttings موجود ہیں جو مین روڈ کے بالکل ساتھ آتی ہیں right now جس سکرین پہ آپ فٹیج دیکھ رہے ہیں یہ سکرین پہ جو فٹیج آپ کے نظر رہی ہے سیکٹر K کی ہے اور سیکٹر K میں جس سٹریٹ 1 ہے یہاں پہ commercial ہیں اس کے ساتھ پیچھے بیکس plots کے development کا status دے سکتے ہیں کہ right now جو سٹریٹس کی لیوڈنگ ہے وہ ہو چکی ہے اس کے علاوہ سٹریٹس کا لیوڈ پلان ہے وہ بھی ڈروہ ہو چکی ہے ان پہ کمپیکشن بھی ہو چکی ہے right now سٹریٹس کے اوپر ایسفالٹ ہونا ہے اس کے علاوہ جو انڈرگرونڈ کام ہے ان میں سیورج کا جو مین کام ہے وہ پائپس نظر بھی آ رہے ہوں گے اور mostly جو انڈرگرونڈ کام ہے وہ already مکمل ہو چکا ہے یاد رہے کہ انہی سٹریٹس کے ساتھ بلکل اڈجسٹن پیچھ سکول ہے اور مسجد ہے اور اس کا ایک پارک ہے وہ ایریا بھی سسائلٹس نے وہ تین ایک آپ کو باکسز پیچھے بیک سائٹ میں نظر آ رہے ہوں گے وہ ایریا بھی سسائلٹس نے properly draw کر دیا کہ یہاں پہ یہ ایریا بننا ہے آپ جو صرف ایک چیز مسنگ ہے اس چیز میں آتی ہے صرف آپ کی overseas central harmy park بلوک میں جو سینٹر میں آپ کی چار بلوک کے علاوہ آپ کی سٹریٹ سے کارپٹنگ اور آپ کی سٹریٹ کارپٹنگ کے علاوہ سٹریٹ لائٹس کا لگنا ہارٹی کلچر کا کام ہونا اور باقی جو لینڈسکیپ کام رہتا ہے وہ کام رہتا ہے تو میرا خیال ہے بہت اچھی اپشن جن کے پاس کم پیسی ہیں اور وہ پرکیورمنٹ کرنا چاہتے ہیں کیپٹل سمارٹی میں ابھی آپ کو اس ویڈیو میں کلیرلی انڈرسٹینڈ ہو جائے گا کیپٹل سمارٹی overseas central harmy park بلوک موٹر سے کتنا نزدیک ہے یہ سامنے جو رنگ روڈ ہے اس کے اپوزیٹ سائٹ پر سارا جو پلوٹ آتا ہے وہ آپ کے ہسپیٹل کے پلوٹ ہیں باقی اس کے علاوہ جو آپ کی یونیسٹری نیو ٹیک اس کے پلوٹ ہیں ہارلی سٹیٹ کلینک والا جو پلوٹ ہے وہ ایریا ڈیویلپ ہو چکے ہیں اور یہاں سے دیریکٹلی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ بلکل موٹر ویڈیو ملتی ہو جے گا یس سپٹمبر سے سٹارٹ ہو جے گا کن بلوک کا سٹارٹ ہوگا تمام بلوک اس میں کوئی بلوک بھی اگزیمٹیڈ نہیں ہوگا ہاں کچھ سیکٹر کے کچھ سٹریٹ سیسی ہوں گی جن کی لینڈ بھی پلوٹ نہیں ہے جسی یہاں دائی مللہ نظار ہے دائی مللہ کمرشل ساڑھ ہم بات کریں جے بلوک کی تو جے بلوک اندر بھی اسی طرح سے ہے کہ سٹرٹ پارٹ آپ کا ڈیویلپ ہے سٹریٹ سٹریٹ جو بھی نون ڈیویلپ ہیں لیکن سپٹمبر 2023 سے آپ پورے سٹرٹ تمام سیکٹر میں پوزیشن آفر ہو جائے گا جو جو لینیر گارڈ روڈ نظار سیکٹر کیا آتا ہے یاد رہے کہ سیکٹر ایچ اور سیکٹر کے سب سے زیادہ اس وقت ڈیویلپ ہیں پورے اوور سیس سینٹر کے اندر یاد رہے کہ یہ ویلوک سینٹر پہلی بیلوٹ ہوئی تھی ان میں شامل بھی نہیں تھی اور ان بلوک کا پوزیشن آف سب سے پہلے آئے گا اب اس کے علاوہ کسی اور بلوک میں سیکٹر ای بات کر لیں اس کی سپیڈ بہت اچھی ہے سیکٹر ای سپیڈ بہت اچھی ہے سیکٹر سی کی پارشلی سٹریٹ سٹریٹ سپیڈ بہت اچھی ہے اور سیکٹر اس کے علاوہ بلوک براؤن ہو ہے لیکن سٹریٹ کے الائنمنٹ اور پروپرلی سٹریٹ سا کارپٹ ہونا بلیک ٹاپ ڈلنا یہ نہیں ہوا ہوا یہ آپ کو سرپ سینٹر ہارمی پارک بلوک میں ہی نظر آتا ہے جہاں پہ سیکٹر ایچ جے کے ایل یہ چار سیکٹر بنتے ہیں اس سیکٹر کے بیچ میں جو 180 فیٹ جاتا ہے وہ بھی کارپٹ ہو چک ہے سٹن پارٹ اس کے لائوہ جو لینئر پارک روڈ بنتے ہے جو جو جا نام ہے لینئر گرین روڈ اس میں لینئر گرین روڈ روڈ کی جو ویٹ 60 فیٹ ہے 60 فیٹ بیٹ تیسی ہے کہ یہ پہ صرف جو سنٹر بنتے ہے اس کی نکال لیں تو باقی سارا پارٹ جو ہے وہ روڈ کا پارٹ ہے تو یہ اچھی development کی روڈ اور جو نیٹ ورک ہے وہ سارے 3 ملہ کی cutting مجود نہیں ہے جو بلوک کے اندر society کی طرف سے دو پارک ہیں اور لینئر پارک کے ساتھ دو پارک سپررٹ جو بلوک کے ساتھ آتے ہیں اب آگے اسی جو بلوک سے تو آپ رستہ جاتا ہے سلیکون ویلی اور سلیکون ویلی کے اندر اگر یہ ویلی کو بھی سیل بھی نہیں کیا گیا اس کا case بلکل لامائر کی طرح ہے لامائر کو بلکل سیل نہیں کیا گیا لامائر پورا ڈیویلپ ہے اور سیلی ویلی دوبارہ اسی پارٹ پر آگئے ہیں یہ سینٹر میں روڈ آپ کو نظر آرہا روڈ ڈیوائی کرتا سیکٹر ایچ کو اور سیکٹر کے کو اور روڈ کے رائٹ سائٹ پر جو پلوٹ آتے ہیں سارے 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 پلوٹ ہیں سارے تین مللہ کے ویلی اپارٹمنٹ پلوٹ جو بنیں گے یہاں پر ان کے ریزارو پلوٹ ہیں باقی جو پیچھے بیک سائٹ پلوٹ آتے ہیں جو مین روڈ فیسنگ پلوٹ ہیں اور بیک پلوٹ ہیں دونوں جو ہیں وہ پانچ مللہ کے ویلی اپارٹمنٹ کے ریزارو اور باقی بیک سائٹ پر آپ کو موٹر ویلی نظر آ رہی ہوگی کمیوٹ کرنے کے لیے ابھی جب میں مائپ پر آتے ہیں کیونکہ ویڈیو کافی لنگتی ہے تو میں مائپ پیچھے پہاڑوں ویو ویلی ویزی 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 مائپ آتے ہیں اس کے بعد دوبارہ فوٹیج اور دوبارہ مائپ اور دوبارہ فوٹیج اس میں پانچوں بلوک میں اس ویڈیو میں ڈیٹیل سیکسپین کر دوں گا دیکھتے ہیں آج کی ویڈیو اس کا میں ایکچوال یہ دو ماسٹر پلین پہ صرف ڈیناومیلیشن ہے کہ یہاں پہ کون سا بلوک بنتا ہے اس کے اپوزیٹ سائیڈ پہ ہیل ویو ہائیٹ سائیڈ فیوچر میں جا ہائی رائز اپارٹمنٹ بنیں گے فیسنگ جو ہوں گے وہ موٹر ویگ ہوں گے اور فیسنگ موٹر ویگ کونسی چیز آتی ہے نمبر ٹو اس کا انٹرچین سے ڈیسٹنس چار سوفٹ روڈ سے اور ایک سوفٹ روڈ سے ڈیسٹنس اور اس کے ساتھ ساتھ اس کی نیبر آرہوگا کہ جس براؤن پارٹ نظر نہیں آرہا یہ پارشل پارٹ ہے میں کنال میں کنال کنال بنتا ہے بلکہ سب سے پہلے گوگل ارز میرے کرتے ہیں ایریا ڈیسٹنس اس کے بات میں باقی چیز سارے ڈیسٹنس کرتا ہوں آکے جا کے فیزیکل صورو میں ہم چیز ڈیسٹنس آتے ہیں وائر رنگ روڈ اب یہ انٹرچین کا پوائنٹ ہے انٹرچین کے پوائنٹ سے پہلے رنگ روڈ کے تروں جو سمارٹ اپنا وائیڈ روڈ شروع میں اس کے ڈاکٹر انکلیو آتا ہے پھر سیکٹر ایف آتا ہے پھر سیکٹر اس کا بی آتا ہے پھر بی سیکٹر ڈیویلپمنٹ ہو رہی ہے اب اس تک ڈسٹنس بنتا ہے انٹرچین سے ٹوٹل آپ کا 5.5 کلومیٹر کا ڈسٹنس ہے 5.5 کلومیٹر کو ایسا ڈسٹنس بھی نہیں ہے جو میمبر کہیں بہت زیادہ ڈسٹنس ہے تو میرا خیال ہے یہ روٹ بہت فیزیبل ہے پارشل تک سارا رنگ روٹ کارپٹ ہو چکا اور آگے جا کے ڈاکٹر انکلیو کے بعد انٹرچین اٹیج ہونا ہے اب آتے دوسری سائٹ سے کہ اگر اس سیکٹر تک دیکھ لیں سیکٹر سیکٹر تک 4.46 کلومیٹر کا ڈسٹنس ہے اس کے بعد جہاں سے ہارنی پارک بلوک سٹارٹ ہوتا ہے یہ ہارنی پارک سیکٹر جی آتا ہے سیکٹر جی کلومیٹر تو ساڑھے پانچ ساڑھے چھ کلومیٹر کلومیٹر جو ہے مین آپ کا لکیٹڈ ہے ہارنی پارک اوور سی سینٹر اب صرف میں ماسٹر پلین کو کرتا ہوں لائٹ اور اس میں ہائی لائٹ کرتا ہوں باقی جو پارٹ ہے روڈ کی پرابر لیولنگ اور آگے ایکسیس جو ہے آپ براون پارٹ نظر آ رہا ہوگا یہ والا پارٹ جو بیچ میں مسنگ ہے باقی پارٹ بیچ میں سارا کمیل یہ لائٹ پلین منت ہے اس لائٹ پلین کے مطابق آپ ایکسیس لے سکتے ہیں سیکٹر جی تک اب دیریکٹ ایکسیس جو ہے صرف دکٹر ان کلی اندر سے ہوتے ہوئے آتے ہیں اور اس کے بعد آکے جو سیکٹر اے میں آتے ہیں اس کے بعد آگے دوسرے سیکٹر میں جاتے ہیں اب دیکھتے ہیں جی ہارمی پاک آورسیس سینٹل کے مائپ کو یہ مین سینٹل کا مائپ ہو گیا یہ ہارمی پاک آورسیس سینٹل کا سیکنڈ مائپ ہے اب یہاں سے آپ آئیڈیا ہو جائے گا کہ آپ کا جو لوکیشن بنتی ہیں یہ سینٹل مل جائے جس پوائنٹ سے یہ میں پوریٹ ریکارڈ کی تا کہ رینگ روڈ کار با پر سینٹل سیٹل 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 کچھ چیز سو سیٹل 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 جہاں پہ ground plus 3 یا ground plus 5 کی buildings بنے گی جہاں پہ offices ہوں گے اور یہ سارا area جو ہے وہ financial capital کے لحاظ سے یا آپ کہلیں کہ ایکٹیویٹی ایکنومک ایکٹیویٹی کے لحاظ سے کافی important ہوگا تو اس حرمی پاک اور سے اس رینٹل میں فیوچر میں جا کے آپ کو کافی اچھی rental value ملے گی کیونکہ یہاں پہ offices ہوں گے تو employees ہوں گے employees ہوں گے تو families ہوں گے families ہوں گی تو requirement ہوگی rent کی چار فوٹ کا ڈسنس بنتا ہے جو کہ زیادہ بڑا ڈسنس نہیں ہے تو اس area میں فیوچر میں جا کے کافی potential ہے in that regard اب دیکھتے ہیں جی اس area میں specifically چار سائٹ کے اوپرولی سائٹ پہ یہ ہو گیا right سائٹ پہ آپ کے اس کا آتا ہے چار سو فٹ روڈ لیکن چار سو فٹ روڈ کے اوپر جو ہے یہ apartments ہیں یہاں پہ directly جو ہے ہارمی پاک کورسی سنٹل سٹارٹ نہیں ہوتا پہلے river view apartment سے اس کے بعد یہ 100 سو فٹ کا روڈ ہے جس کے بعد پھر آگے ہارمی پاک بلوک سٹارٹ ہوتا ہے تو اس کی دونوں سائٹ جو بلوک کی بنتی ہیں اوپر روڈ کی جو وٹ بنتی ہے وہ بنتی ہے آپ کے ایک سو سی فٹ پھر silicon village پھر آتا ہے اس کا right side east side پہ آپ کی ایک سو سی فٹ روڈ پھر apartment پھر چار سو فٹ روڈ اس کے اگر میں صرف ہارمی پاک اوپر سے یہ سنٹل کا میں پھرنے دیتا ہوں باپی میں اب سڑھ آتا ہوں تاکہ آپ کو آئیڈیا بن سکے یہ 100 سو سی فٹ روڈ ہے یہ 100 سو سی فٹ روڈ ہے اس طرف 100 سو سی فٹ روڈ ہے اور اس کے علاوہ یہ سنٹل میں جو آتا ہے یہ 50 فٹ ادھر 50 فٹ ادھر اور سنٹر میں یہ 200 فٹ وائٹ بارک ہے تو آپ کو کچھ اچھے انڈسٹینڈنگ ہو رہی ہوگی کہ یہ ریاں کیسا ہے باقی سپیسفیکلی سٹریٹ وائز کرنا بلوک وائز کرنا میں آگے جا کے جب ویڈیو کی فوٹیج شیئر کرنوں ساری اس کے بعد میں پراپر سٹریٹ وائز اور بلوک وائز بتاؤں گا کہ کن سٹریٹ پر کس طرح سے کام ہو رہا ہے کون سے سٹریٹ کی لینڈ اویلیبل ہے کون سے سٹریٹ کی لینڈ اویلیبل نہیں ہے وہ ویڈیو میں آگے جا کے اینڈنگ پارٹ میں ڈسکس کریں گے اب اس کے دوبارہ فوٹیج ہی سے سٹارٹ کرتا ہوں میں سیکٹر کے سے اور سیکٹر کے میں اب ایکسپلین کرتا ہوں کہ باقی ڈیویلیبلمنٹ کا سٹریٹس کیا ہے اگین بیک پر ایلیبل ٹیم فوٹیج اس دوبارہ اپنے سٹریٹ پر وہی سیکٹر کے کی ایکچول جو گراؤنڈ فوٹیج ہے ایز آف 11 آف جولائی اور پچاس فوٹ کا روڈ اور پچاس فوٹ کا روڈ اس سے پہلے اتنا وائیڈ روڈ کسی بھی آپ نے اگر میں سپیسفیکلی بات کروں تو آپ ساڑھے تین ملہ کے پلوڈ کے سامنے دیکھیں پاکستان کے دنیا میں ایسی کوئی پروپٹی ہے آپ نے نہیں دیکھی ہوگی کہ ساڑھے تین ملہ دو پلوڈ کے درمیان میں آپ کو تین سو فوٹ گیپ ملے یہ اچھی بات ہے کہ سوسائیٹی کی تصویر جو پلان پر آیا گیا ہے ارسپیکٹیو سائز او پلوڈ یعنی کہ پندرہ لاکھ اپنے پلوڈ بے جا تھا یہاں پہ ساڑھے تین ملہ اور اس کے سامنے تین سو فوٹ کا روڈ دے دیا یہ نے تین سو فوٹ گیپ دے دیا ہے اتنی زیادہ بڑی پرائیم لوگیشن کی پروپٹی اتنی زیادہ ایکسلوسیف لوگیشن کی پروپٹی آپ کو صرف پاکستان میں کیپٹیل سمارٹی میں نظر آئے گی ماسٹر پلان پر اس کے لئے آپ کو ایکچلی کہیں بھی نظر نہیں آئے گی یہاں پر سے جو ماسٹر پلان پر دکھایا جاتا ہے وہ صرف ماسٹر پلان یا گمکس نہیں ہوتے کہ آپ کو دکھایا کچھ جائے بنایا کچھ جائے یہاں پر جو ماسٹر پلان پر جو چیز آپ کو دکھایا جائے گی اسی طرح سے اس کو ایکسیوٹ کیا جائے گا اور ایکچول اسی میپ کو سیکٹر جے ہے ایچ ہے کے ہے ایل ہے ایم بلوک اتنا پروپرلی اڈریس نہیں ہوتا ایم بلوک چونکہ پیچھے جو راجت گاؤنس کی پرمینسی کے ساتھ تو وہ ایریہ کی لینڈ جو ابھی لیٹیگرڈیڈ ہے وہ میں ویڈیو کا سٹارٹ میں بات کر دی تھی کہ وہ لینڈ ابھی اپنے پورے سیکٹر کا ریویو کر لی ہے فوٹج دیکھ لی ہے اب دیکھتے ہیں رینگ روڈ کا سٹیٹس رائٹ ناؤ اگر 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 جو جہاں پہ آپ کو آٹھ ملہ کمیرشل پلوڈ ملتے ہیں رینگ روڈ پہ اور اس کی بیک سائٹ پہ چارمالہ کمیرشل پلوڈ ملتے ہیں اور اس سے آگے سو فر اندس آن اسی سیریز میں آگے اسی طرح جاتے رہتے ہیں اگر آپ کو ہائیٹس کا پلوڈ ملتا ہے یعنی ہائی ریز اپارٹمنٹ کا پلوڈ اس کے ساتھ آگے جا کے ہارلیس ٹریٹ اس کے لابہ ہیلتھ کے نیو ٹی یعنی سوزائیٹی جو سب سے پرائیم پرائیم بنتی ہے وہ سوزائیٹی جو ہے اس طرح پبلک سوزائیٹی کا فوکس یہ ہے کہ ہم نے جو میمبر سے کمیٹمنٹ کرنی ہے اس کمیٹمنٹ کو ہم ہر طریقے سے اس کو آنر کریں اس کو کسی جگہ پر ڈیس آنر نہ کیا جائے سیکٹر ایج کی فوٹیج سیکٹر ایج کی اپنا ایچرل کا کیمپ آفیس ہے اس کی فوٹیج ہے اور رائیٹ جب کنسٹرکشن ہوتی بیلڈنگ کی نظر آ رہی ہے اس کا نام ہے انکیویشن سینٹر ایج کے ساتھ بلکل آپ کے سیلیکون ویلی میں بن رہا ہے اور سیلیکون ویلی میں جو باقی بہت سارے بیلڈنگ جس کے کونٹریکٹ سب ایوکے میں جب چیف آپر ملیک سلام صاحب بھی اس کے لابہ مولیکل کے سیئیو وہ بھی کہے تھے برگیٹی رابط برچیمہ سام مجھے سانسا بھی کہے تھے تو سیلیکون ویلی کے حوالے سے جو کمپنیز یہاں پر اپنے آفیسز کریں گی اور وہاں پر دیفرن آفیسز کو ویگلی بیس پر رینٹ اوٹ کیا جائے گا اس کیلئے سیٹ جب جائے گا تو یہ بہت پوزٹیو اپروچ ہے capital سمارٹ کی منجمنٹ کی کہ یہاں پہ ہم ایک ایسا پر دا رہے ہیں جو پر آن گراند کٹنگ کی جا رہی ہے یہ جو آپ کو رونز بنے نظر آ رہے ہیں ایک مٹی پہاڑی کے اوپر یہ بیسی کلی بتانا ہوتا ہے کہ یہ لینڈ ہمارے قبضے میں یعنی کہ society fdh future development holding کی اس پہ اجارت آ رہی ہے یہ کسی اور کی پروپیٹی نہیں ہے تو یہ رونز بنے ہوتے ہیں آم سیکٹر H آپ کے سامنے ہیں سیکٹر K آپ کے سامنے ہیں کہ پروپر پہ کٹنگ ہونے کے بار سٹریٹ کا لیور پلان ہوتا ہے وہ بھی ڈراؤ ہو گیا اور کچھ سٹریٹ پہ سیوری جی کام جو بھی مکمل ہو چکے ہے تو ہم expect کرتے ہیں by the end of 2023 or the fourth quarter of کیونکہ ایک سیکٹر کے ویڈیو پوست کرنی ہی ساروں میں ایک ہی طرح کے پلوٹ ہیں سیکٹر J کے علاوہ تو میں نے سوچا کہ کبائل ویڈیو بنا دوں بے شک لنگ ہی ہو تو میمبر کو اس میں پوری ڈیٹیل سکے کہ ان کے پلوٹ جو اٹھارا 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 فیٹ کی پارکنگ ہے دونوں سائٹ پہ تو 60 فیٹ پلس 66 پلس 36 is equal to آپ 92 فیٹ کا روڈ جو ہے وہ ڈھائی مرلہ کے سامنے دیا ہو ہے یعنی ساڑھے تین مرلہ پراؤ کے درمیان جو 300 فٹ gap ہے maximum minimum gap جو سیکٹر اٹھ سے نظر آ جگا کہ آپ کے اوپوزیٹ سائٹ پہ گھر جب بنائیں گی آپ ساڑھے تین مرلہ کا تو آپ کو ملے گا گھر سے پر سامنے موٹر وی اوپوزیٹ سائٹ پہ خریم رینج کا وی روڈ روڈ کرتے ہیں یہ پورا روڈ بھی جب جب آپ کنیکٹیوٹ پروائیٹ کرتا ہے موٹر انٹرچینج اب اس روڈ 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 جس جگہ پہ مزید کو ڈیٹیلز میں جانے کی ضرورت نہیں ہے س اس کے ساتھ پر آپ کی ایڈوکیشن ڈسٹک ہے اچھا ایڈوکیشن ڈسٹک اور نیوٹک یونیسٹی جو پلوٹس ہیں بلکل سپرٹ چیزیں ہیں نیوٹک یونیسٹی جو ہے وہ پوری کی پوری جو ہے وہ ایک اسم کا جیوی ہوگا بٹوین آرمی اور کپیٹل سمارٹ سٹی اور جو یہ ایڈوکیشن ڈسٹک ہوگا اس میں جو پلوٹ دیے جائیں گے وہ دیے جائیں گے ڈیفرنٹ برینڈز و سکولز کو جیسے بیک اوٹس ہے روٹس ہے ڈیفرنٹ کالجیز ہیں سکولز ہیں یا جتنی یونیسٹیز آئیں گی فیوچر میں ان کو یہاں پہ دیا جائے گا کیونکہ اس ایڈیا کو پلان ایز ای سوسائیٹی نہیں کیا گیا اس کو ایز ای سٹی پلان کیا گیا تو آپ دیکھیں کہ سٹی کے اندر ایک ریکوائرمنٹ ہے آپ کی شاپنگ مال کی یونیسٹیز کی سکولز کی کالجز کی ہوسپیٹلز کی تو تمام چیزیں اسی جگہ پہ رکھی گئی ہیں میں ایک ویڈیو شیئر کروں گا آپ کے جو لینے پا کے ساتھ یہ جیسٹن ون ایٹی فٹ روڈ پہ ایک ایریہ آتا ہے جس کے بارے میں نوام میمبرز بہت شاک ہوں گے کیونکہ میں ریگولر سائٹ پہ جاتا ہوں اگر میرے لیے بہت ایریہ شاکنگ تھا تو آپ کے لیے بہت شاکنگ ہوگا میں انشاءالابہ روڈ کے کارپٹنگ اور پروپر سارا کچھ وہاں پہ ڈیلیور کر دیا اور سب سے بڑی بات وہ ایریہ جو ہے وہ بھی تک سوسائیٹی کی طرح سے کسی ایک انڈیویڈیو کی پروپرٹی بھی نہیں ہے اس کو ایک ادارے کو دیا گیا ہے اور اس ادارے کی طرح سے میرا نہیں خیال تھا کہ اتنے جلدی وہاں پہ کام سٹارٹ ہوگا اپنا وہاں پہ آپ پہ کام بھی کر دیا گیا ہے یعنی اتنے بڑے بلینڈ اتنے بڑے سکیل پہ سوسائیٹی آلیڈی پلینڈ کر چکی ہے رائٹ نا آپ دیکھ رہے ہیں اوبر سے سینٹل کا میں نے رینگ روڈ سے سٹارٹ کیا تھا سٹارٹنگ فرم سیکٹر کے ایل اور ایچ جے کے ایل کے سیکٹر سے سٹارٹ کیا تھا اور کے سے آگے میں اوبر سے سینٹل کی طرف آگیا ہوں رائٹ نا جو سینٹر میں آپ کو لینیر پاک روڈ کی لینیر پاک روڈ ہے سینٹر میں اور اس کے رائٹ سائٹ پہ بارہ مرلہ کے پلوٹ ہے لفٹ سائٹ پہ بارہ مرلہ کے پلوٹ ہے اور آگے جا کے یہی والی جو لینیر پاک روڈ ہے رینگ روڈ ہے سوری رینگ روڈ جا کے کرنکٹیوی پروائیڈ کرتے ایک بریج کے ساتھ اور بریج سے آگے جا کے بریج بن رہا ہے اس وقت اس کی مضبت کہنے کالنے کالنگ بن گئے ہیں اور اس کے پر جو گارڈرز ہیں وہ مکمل کیے جا رہے ہیں آنے مرے درم جب کمپلیٹ ہوگا بریج تو انشاءالا میں اس کے حالے سے بھی دوبارہ ڈیٹیلز ایکسپین کر دوں گا اب دوبارہ وہی رینگ روڈ اور رینگ روڈ کے پر سوسائٹی کی طرف سے ایک بہت بڑا راؤنڈ آباٹ بنایا گیا ہے اس راؤنڈ آباٹ پہ آکے ساڑھے تین سو فٹ کا جو روڈ ہے جو اے بلوک کی بیک سائٹ سے ہو گیا کنیکٹویٹ پروائیڈ کرے گا وہ یہاں روڈ ہے لیفٹ سائٹ پہ سارا سیلیکون ویلی رائٹ سائٹ پہ سارا ایڈوکیشن دیسٹک اور سینٹرل میں سارا سوسائٹی کا جو ہے کیمپ آفیس جہاں پہ سوسائٹی کی انفیکٹ جو کنٹینرز آپ کو نظر آ رہے ہیں یہ دوسرا کیمپ آفیس ہے بلکہ تیسرا پہلا کیمپ آفیس جو ہے وہ کیپٹل ہیلز لیکویو بلوک میں اوپسیٹ ٹو اوپسیز ایسٹ دوسرا جو کیمپ آفیس ہے وہ ایم ٹو موٹر و انٹرچین کی اوپسیٹ سائٹ وہ بلکل بن رہے ہیں اور تیسرا جو کیمپ آفیس ہے وہ یہاں پہ بناوا ہے کیمپ آفیس سے مراد یہ ہے کہ یہاں پہ جتنے سائٹ انجینرز ہیں جتنے ہیڈ سپروائزر ہیں جتنے منجمنٹ کے لوگ ہیں جو نے یہاں پہ ایگزیکیوشن کروانی ہے فرم ورکرز فرم لیبرز وہ یہاں پہ ان آفیسز میں بیٹھتے ہیں اور ان آفیسز میں بیٹھ کے ساری یہاں پہ ایگزیکیوشن ہوتی ہے اب میں نے آپ کو اس ویڈیو میں اس پارٹ تک چیزیں ایکسپین کی ہے میں نے بیس منٹ کی آپ کو ڈرون فٹیج میں سارے جو بلوکس ہیں یہ سیکٹرز ہیں ان کی ایریل فٹیج ایکسپین کی ہے ایریل فٹیج کے ساتھ ساتھ میں نے آپ کو ایڈیوکیشن ڈسٹک او ساری مین اوورسیز سینٹرل سے ایم ٹو موٹر انٹرچنجر گیپ ایکسپین کی ہے وانیٹی فیڈ وائیڈ روڈ سے پلس فور انڈڈ فیڈ وائیڈ روڈ سے اس کے علاوہ ابھی میں آپ کو گوگل ارث لوکیشن پہ ایکسپین کرتا ہوں کہ ہارنوی پاک اوورسیز سینٹرل میں کس سٹریٹ پہ کتنے بلوٹ ہیں کتنے ایریہ ہے جو ڈیلیورڈ ہے کتنے ایریہ ہے جو نہیں ہے میں ساری چاروں بلوک سے سٹریٹ ڈسکس کرتا ہوں تو یہ ویڈیو مائیڈ بھی پوسیبل کہ آپ کی 35-40 منٹ تک جائے تو آپ ڈسکس کرتے ہیں کہ چاروں بلوک کے جو میپس ہیں ان پہ کون سے سٹریٹ پہ کتنا کام ہوا ہے کون سے سٹریٹ کی لینڈ ہے جو پرکیورڈ ہے اور کون سے سٹریٹ کی لینڈ جو پرکیورڈ نہیں ہے ایون دو جو گوگل امیجیز ہیں یہ پرانی ہی ہیں تھوڑی سی کیونکہ اپ ڈیٹ نہیں ہوئی اٹلیس میرے پاس نہیں ہوئی جب یہ اپ ڈیٹ ہوں گی تو میں آپ کو لیٹس اپ ڈیٹ امیجیز کے ساتھ بھی سکرین کر دوں گا اسی امیجیز کے پار کو کور کرنے کے لیے نے ایکچل ٹون فیٹیج اسمال کی ہے تاکہ آپ کو اچھی اندرسٹینڈنگ مل سکے اس تو دوبارہ اپنے سکرین پر ہورسی سینٹل ہارنی پاک بلوک جو میپ پہ دیکھ سکتے ہیں اس میں اپنے ساری سیزیں بالکلیرڈ ہے اپنے ساری سیزیں اپنے سوڑی پہ یہ روڈ مانیٹی فیٹ وائیڈ ہے اور اس کے بیک سیڑ پہ جاؤکہ سیلیکون ویلی کے آریا آتا ہے اور ایکچوال گرانڈ ریلیٹی کی بات کی جائے تو سارا ایریا جو ہے اس میں کوئی ایسا پریا نہیں ہے جو لٹیگرٹڈ ہو ماں سوائے سرٹن پوششن آف ایل بلوک اور ایل بلوک کے علاوہ میرا نہیں حال کو پارٹ لٹیگرٹڈ ہے اور سرٹن پوششن آف ایم بلوک یعنی ایم بلوک یہ پیچھوالی پارٹ ہے باٹی سے لٹیگیشن نہیں کہیں گے یہ والا پارٹ سپیسفیک جے بلوک میں جو کنال کے پلوٹس ہیں یہ پارٹ تھوڑا سا یہاں پہ ہے جو ابھی زمین پرکیور نہیں ہے باقی ہم آگے جاتے ہیں سٹارٹ کرتے ہیں سیکٹر ایچ سے سیکٹر ایچ ہے جو سیکٹر جی کے بعد ہم سیکنس میں چل رہے ہیں سیکٹر اے سے لیکن سیکٹر جی تک جو سارے لینکس ہیں ان کی دسکرپشن مل جائیں گے آپ کو اب سیکٹر ایچ سے سٹارٹ کرتے ہیں سیکٹر ایچ میں بات کرتے ہیں جی سب سے پہلے آپ کی جو مین روڈ ہے کمرشل سٹریٹ اے اس کی رویٹ تھے سکسٹی سکس فیڈ اور یہ آگے ایک سو سٹی فٹ روڈ پہ ہے تو ایک سو سٹی جمعہ سکسٹی سکسٹی سکس ایکل ٹو تقریباً آپ کا ٹو فورٹی سکس فٹ وائٹ جو ہے اس پلوٹس لے کے اس روڈ کے انڈ تک جو دسٹنس بنتا ہے یا ایدھر جو پروڈکٹ بنے گی اس کی وال ٹو وال ڈسٹنس ہے وہ ٹو فورٹی سکس سٹریٹ بنتا ہے تقریباً ڈھائی سو فٹ کا گئب بنتا ہے جو کہ ڈھائی مرلا کمرشل پلوٹ کے لیے وہ بہت بڑی بات ہے اور چار مرلا کمرشل پلوٹ کے لیے بہت بڑی بات ہے اب یہاں پہ شروع کی جو سٹریٹس ہیں میں بلکہ نیچے سٹریٹ ون سے سٹارٹ کرتا ہوں اگر ہم سٹریٹ ون پہ جاتے ہیں تو یہ نیچے والی سائٹ پہ ہے سٹریٹ ون پہ جائیں تو جتنی لینڈ بنتی ہے street 1 پہ sector H کی تمام کی تمام لینڈ پہ کے ورد ہے plot number 1 to plot number کے لینس پہ آتا ہے 60 plot number 1 to plot number 60 جتنی لینڈ ہے street 1 کی sector H کی سارے کی ساری لینڈ پہ کے ورد ہے کوئی پارٹ بھی litigated نہیں ہے اگر ہم street 2 کی بات کریں تو street 2 بھی اس ہی ہے اگر ہم lane 1, lane 2, lane 3, lane 4, lane 5 کی بات کریں اور جس بھی 변 sentable تو یہ ساری لینس پہلیں cleared ہیں سٹریٹ 2 3 4 5 6 7 8 اگر میں پلاؤڈ نمبر بھی آپ کو وزیبل ہوں گے میرے حال میں مجھے وہ ریپیٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے کہ کون سے پلاؤڈ آتے ہیں ان سٹریٹ پر کون سے نہیں آتے تو I think جتنے ایچ بلوک کے جتنی سٹریٹس ہیں وہ سارے کے سارے جو ہیں وہ براؤن ہے یعنی دیولپنٹ ہو رہی ہے یہ ایمیجز اپڈیٹڈ نہیں ہیں ایکچول جو سائٹ کا ایریا ہے وہ سورتحال ہے یہ ہے کہ ایکچولی سائٹ جو یہ سارا ایریا وہ آلیڈی ڈیولپ ہو چکا ہے یہاں پر سٹریٹس کا لیوٹ پلانٹ رہا ہو چکا ہے اب اگر آپ الیویشن کی بات کریں سیکٹر ایچ کی تو سیکٹر ایچ کی ویسے الیویشن سراؤنڈنگ میں اچھی ہے ماں سوائے جو سینٹر میں کچھ پارٹ آتا ہے یہ جو یہ نالہ تھا نالے کو فیل کیا گیا یہاں پر برساتی نالہ تھا اس میں اب میں اگر پلانٹ سے ذکر کروں گیارہ بارہ تیس چوبیس یہ سٹریٹ وائز اب دیکھتے جائیں پیچھے آتے ہیں نو دس یہ سارے جو ہیں پلانٹ نا جو سینٹر میں پلانٹ آتے ہیں یہ سارے نالے کی دومین میں آتے ہیں برساتی نالے کی تو اس کو سسائٹی کی طرح سے لیول کر دیا گیا ہے اور یہاں پر پروپر جو ہے وہ ڈرینیش کنال بنا دی گئی ہے یعنی کارپٹ پروپرلی جس طرح سے کنکریٹ وال بنائی جاتی ہے جیسے آپ دیکھتے ہیں کہ اوورسیز سینٹرل سیکٹر جی کے بعد جو ایک سوسیفٹ روڈ ہے اور مسجد کا ارمیان جو گئی ہے جیسے وہاں بنائی گئی ہے ایسے یہاں بنائی جائے گئے تو یہاں پر اس کے ساتھ جو ڈرینیش کنال ہے وہ سیپرٹ بنا کے یہ والے جو پلوٹس ہیں ان کو پروپرلی لیول کر دی گیا ہے فیل کر کے براپر کر دی گیا ہے اور یہاں پر پوزیشن جو ہے وہ سپٹمبر میں آفر ہو جائے گا اگر ہم دوسری سایٹ کی بات کریں سٹریٹ تھرٹین پر آتے ہیں سٹریٹ فورٹین ففٹین سکسٹین یہ سارے کے سارا کمرشل ہیں ایک چھوٹا سا مرکز ہے اس مرکز کو ادھر سے بھی رستہ آتا ہے ایکسوسیفٹ روڈ سے اور اس مرکز کو اس ایکسوسیفٹ روڈ سے بھی رستہ آتا ہے یہ بار کے بعد سارا مرکز ہے یہ سڑھے تین مرلہ کا اور چار مرلہ کا اور دھائی مرلہ کا مرکز ہے بیس بائی تیس کے پلوڈ ہے یعنی ٹونٹی پائی تھرٹی ٹو پنٹ سکسٹ مرلہ کے پلوڈ ہے یہ بھی ٹونٹی پائی تھرٹی کے پلوڈ ہے imagine کریں کہ Dual rights دھائی مرلہ پلوڈ کے سامنے ڈائی سر فورٹ کا روڈ دیا ہوئا ہے ایکسوسیفٹ روڈ یہ ہے اور ایکسوسیفٹ روڈ کے بعد 68 فٹ اور ملا لے ہیں یعنی کہ ایک ساسی پلس سکسٹی فیڈ اس اقل ٹو فورٹی ایٹ فیڈ دو سو اٹالیس فٹ کا روڈ دیا ہوئے اپنے ڈائی مرلہ کمرشل پلوڈ کے سامنے اور کسی کو کیا چاہیے یعنی چیلیس لاکھ اسی دار کا پلوڈ تھا یہاں پہ ڈائی مرلہ کا ڈیویلپنٹ چارجز کے بھی نہیں لگے لیکن ڈیویلپنٹ چارجز کے بعد بھی لیٹس ایج ستر لاکھ کا بن جاتا ہے تو ستر لاکھ کا پلوڈ آپ کا ڈائی سفورٹ روڈ پہ لوجک تو کام نہیں کرتی بڑھ یہ ایکشلی گراؤنٹ فیکٹ ہے کہ یہاں پہ اسی طرح کا ڈیلیور ہویا اچھا یہ آگے آتے ہیں سیکٹر ہے ایج کے بعد جے پہ آ جاتے ہیں اب جے بلوگ میں اگر بات کی جائے تو سات مرلہ کے پلوڈ ہیں اور یہاں پہ کچھ پانچ مرلہ کے پلوڈ ہیں پچیس پہ پنتالیس کے اور اس سائٹ پہ کچھ یہ جو دائی سفورٹ روڈ پلوڈ ہیں یہ والے جو پلوڈ ہیں یہ ریزر پلوڈ ہیں یعنی سسائٹی بعد میں اگر نمبر پلوڈ ایلوکیٹ کرے تو سیبرٹ کیس ہے اگر جے بلوگ کی بات کریں تو جے بلوگ کی بھی سٹریڈ ون سے سٹارٹ کرتے ہیں سٹریڈ ون پہ دیکھیں تو سارے لینڈ پہ کیورڈ ہے کوئی پارٹ لیٹیکیٹڈ نہیں ہے ایسے کر لیتے ہیں جس پارٹ میں آپ کو لیٹیکیشن ہوگی تو میں خود ہی بتا دوں گا آپ کو سٹریڈ ون پہ پلوڈ نمبر 1 ٹو پلوڈ نمبر 13 آتا ہے اور اس کی بیک سائٹ پہ روڈ 40 فیٹ وائیڈ ہے اس پہ پلوڈ نمبر 1 ٹو پلوڈ نمبر 13 آتا ہے پلوڈ نمبر 1 ٹو پلوڈ نمبر 13 پھر سٹریڈ ون پہ پلوڈ نمبر 14 ٹو پلوڈ نمبر 21 لین ون پہ کمرشلز آتے ہیں اور اس طرف کی لین ٹو لین فور جو ہے ساری یہ lane 1 ہے اور یہ lane 4 ہے lane 4 پہ سارے جو ہے وہ ساتھ مارا کے plot آتے ہیں تیس بہتریپن کے plot ابھی سٹریٹ 2 سٹریٹ 3 سٹریٹ 4 سٹریٹ 5 سٹریٹ 6 سٹریٹ 7 سٹریٹ 8 سٹریٹ 9 میں اگر صرف سٹریٹ وائز جاؤں گا plot نمبر بتانا شروع کروں گا تو ویڈیو بہت لیندھی ہو جائے گی لیکن میں پھر بھی ٹرائی کرتا ہوں چونکہ یہ دیٹیلڈ ویڈیو ہے اور اس کے بعد ابھی جو سمارٹی کی سائٹ پہ ان سیکٹر میں کام ہوا ہے یہ موسٹ اپ ڈیٹیٹ ریو ہے اس سے زیادہ اپ ڈیٹیٹ ریو آپ کو نہیں ملے گا یوٹیوب پہ نہ کسی اور پلات فارم پہ تو یہ سب سے اپ ڈیٹیٹ ہے ہم اس لئے plot وائز ہی بتا رہتا ہوں plot نمبر 1 to plot نمبر 13 یہ سٹریٹ 3 پہ آتے ہیں plot نمبر 1 to plot نمبر 15 سارے plot جو ہیں ملدہ براؤنڈ ہیں نیجے ڈیویلپمنٹ ہو رہی ہے اور اس کے بعد پار کا ایریا پھر لین 2 لین 3 لین 4 سارے ایریا ڈیلیورڈ ہے اور لین 4 پہ جو plots آتے ہیں جن ممبرز کے بعد یہاں plot ہیں تو کونٹ لیو خود تیلی کر لیں بعد میں جو میں بلوک وائز سیکٹر وائز ویڈیو بناوں گا تو اس میں میں ڈیٹیلز ایکسپین کر دوں گا رائٹ نہ ہوگر میں لیندھ پہ جاؤں گا تو ویڈیو بہت لیندھی ہوجائے گی جو کہ کافی زیادہ ایرٹیٹنگ بھی ہوتا ہے سمٹائمز آجاتا سٹریٹ 6 پہ آتے ہیں plot نمبر 1 to plot نمبر 19 سارے ایریا ڈیلیورڈ ہے سارے ایریا براؤنڈ ہے سٹریٹ 7 پہ آتے ہیں plot نمبر 1 to plot نمبر 12 سارے ایریا ڈیلیورڈ ہے سارے ایریا ڈیولپٹ ہے plot نمبر 1 to plot نمبر 24 سارے کا سارے سارے کے سارا عیریا جو ہے اس میں اس وقت سوزائٹی طرح سے Puzzession Offer کرنے کی position میں ہے اسے آگے جاتے ہیں جی street number 8 پر دیکھیں تو plot number 1 to plot number 11 جو یہ plot ہیں یہ سارے کے سارے plot پانچ پانچ میں لے کے ہیں پچیس پہ پیں پنتالیس کے اور یہاں پر سات مرے کا plot شروع ہو گئے ہیں plot number 12 to plot number is کا ح fo windows 21 اب یہ plot جو street بنتی ہے یہ بھی 40 feet wide ہے اور اس کی اس طرح سے direct access ہے جو मاوسک ہے یہ health care ہے clinical plots ہیں اور یہ parking کا plot ہے اور یہ مینی مارکٹ ہے مینی مارک جو سائٹی خود بنا کے آگے میمبرز کے لیے یہاں پہ operational کرے گی سٹریٹ 10 دیکھیں سٹریٹ 11 دیکھیں سٹریٹ 12 دیکھیں ان پہ plot دیکھ لیں سٹریٹ 10 پہ plot نمبر بنتا ہے plot نمبر 1 to plot نمبر 20 اور سٹریٹ 11 پہ plot نمبر بنتا ہے plot نمبر 1 to plot نمبر 22 سارے ایریا براؤنڈ ہے کوئی ایریا litigated نہیں ہے سارے ایریا بالکلرڑ ہے اب آتے ہیں جو لین 4 پہ لین 4 پر جو پلوٹ نمبر بنتے ہیں وہ بنتے ہیں آپ کے پلوٹ نمبر 10 to پلوٹ نمبر 62 اب پلوٹ نمبر 10 to پلوٹ نمبر 62 جو ہے سارے کا سارا آریا جو لین 4 پر لکیٹڈ ہے سارے کا سارا آریا جو نیچے براؤنڈ ہے اس میں کوئی لٹیگیشن کا پارٹ شامل نہیں ہے ہاں کچھ ڈپریشن کا پارٹ سپیسفیکلی ان پلوٹ پر کیونکہ یہ بلکل پلوٹ نالے کے بلکل بیچ میں آتے ہیں یہ یوں دیکھ لیں یہ نالے کے بلکل سینٹر میں آ رہے ہیں پلوٹ دیفنیل یہاں فیلنگ ہوگی جو بنائیں گے گھرون کو یہاں پر مسئلے آئیں گے لیکن ویسے جو سارا آریا تلیورڈ ہے اب آتے ہیں جی سیکٹر جے کے بعد سیکٹر کے پر آتے ہیں سیکٹر کے کو دیکھیں میں نے ویڈیو جو سٹارٹ کی تھی وہ بیسیکلی ان سٹریٹ سے سٹارٹ کی تھی سٹریٹ 20, 19, 18, 17 اور اس سے سٹارٹ کی تھی تو اسی سے دورہ واپس سٹریٹ 1 پر جاتے ہیں سٹریٹ 1 پر بنتا ہے آپ کا پلوٹ نمبر 1 ٹو پلوٹ نمبر 31 اور اپوزیٹ سائٹ پر کمرشل ہیں دھائی مرلا کے پلوٹ نمبر 1 ٹو پلوٹ نمبر 32 اور اس کے ساتھ میں جو روڈ ہے وہ سکس سکس فیٹ وائد ہے اور اس سارے اریا جو ہے گلیورڈ ہے یہ سٹریٹ کا روم بناوا ہے جو سٹریٹ دیمار کرتی ہے جو ویڈیو میں آپ نے بھی دیکھا بھی تھا کہ سارے اریا جو ہے یہ پہاڑی کے اوپر ٹائپ آتا ہے سٹریٹ 2 پر بات کریں پلوٹ نمبر 1 ٹو پلوٹ نمبر 59 ہے 30 فٹ وائد یہ سٹریٹ ہے یہ سارے سٹریٹ بھی ہے وہ ڈیویلپٹ ہے اچھا یہ ہمیں غلطی کرکن چھوٹی سی ابھی اسی سٹریٹ 1 پر آکھ ایکسٹینڈیبل ہے پلوٹ نمبر 1 اور پلوٹ نمبر 1 بسکلی لین 6 کا پلوٹ نمبر 1 ہے اور لین 7 کا پلوٹ نمبر 1 ہے پلوٹ نمبر 1 ٹو پلوٹ نمبر 3 اور پلوٹ نمبر 1 ٹو ان کی لینڈ جو ہے یہ پلوٹ نمبر 1 ہے یہ لٹی گیٹڈ ہے اور اس سائیڈ پہ 90 89 88 اور اس سائیڈ پہ آتے ہیں 123 اور اس سائیڈ پہ آتے ہیں سٹریٹ نمبر 1 پہ ہی تو یہ جو 32 سے آگے سٹارٹ ہوتا ہے 32 33 34 35 36 37 یہ پلوٹ نمبر 1 ہے اور باقی ایریا پلوٹ ہے اور اس سائیڈ پہ نیچے آتے ہیں تو اس والا ایریا جو بنتے ہیں یہ کمرشل جو بلڈنگ بنتی ہے کمرشل بلڈنگ بنتے ہیں 32 33 اور پورا میپ کلیر کر دوں 33 34 35 36 ان کی لینڈ جو وہ لڈیگیٹڈ ہے ان کی لینڈ پرکیور نہیں ہے باقی جو بلڈنگ بلڈنگ براؤنگ ہو چکی ہے اور یہ صرف کمرشل روڈ کی لینڈ سٹی رہتی ہے but that might be cleared after certain after while لیکن اس کو میرے ڈسکس کرتے ہیں ہم صرف اس بلڈ پہ نیکسٹ آتے ہیں جی سیکٹر کے اگلی سٹریٹ پہ جاتے ہیں سٹریٹ نمبر 4 پہ پلڈ نمبر 1 تو پلڈ نمبر 51 سارے ایریہ ڈیویلپڈ ہے سٹریٹ 5 پہ جائیں پلڈ نمبر 1 تو پلڈ نمبر 49 سارے ایریہ ڈیویلپڈ ہے براؤنڈ ہے کوئی لڈیگیشن نہیں ہے بیچ میں اچھا آگے چلتے ہیں لینڈ 2 3 4 5 yes 5 لینڈ 5 تک جتنا ایریہ سارا cleared ہے کوئی بھی پلڈ جائے لڈیگیٹڈ نہیں ہے اب اس پہ پلڈ نمبر جو ہم خود ہی ٹیلی کر لیں اب پلڈ نمبر سٹریٹ 7 پہ جاتے ہیں پلڈ نمبر 1 تو پلڈ نمبر 57 بنتا ہے اب یہ سٹریٹ کا پارٹ تھوڑا سمجھنے والا ہے اب پلڈ نمبر 1 تو پلڈ نمبر 57 میں اگر آتے ہیں تو ان لینڈ کے جو اپوزٹ سائیڈ پہ لینڈ ہیں اب اس پہ لینڈ 10 آتی ہے 11 آتی ہے 12 آتی ہے 13 آتی ہے ان پہ کچھ لڈیگیشن جو ہے وہ نیچے موجود ہے ان کی لڈیگیشن ہے بھی تک سسائیڈی کی طرح سے کلیر نہیں کی گئی سپیسیفکل یہ والا جو پارٹ ہے ٹھیک ہے یہ بھی کلیر نہیں ہے یہاں پہ پروپر گرینڈی آپ کو نظر آتی ہے ایکچول آن گراؤن بھی گوگل ارس پہ تھوڑا براؤن نظر آ رہا ہے لیکن یہ براؤنی جو ایکچولی گراؤن پہ آپ کو گرینڈی نظر آتی ہے کے بلوک میں باقی سٹریٹس کی بات کریں سٹریٹ 8, 9, 10, 11, 12, 13 سارے کے سارے جو سٹریٹ ہیں 14, 15, 16, 17 اور اس کے علاوہ لین آتے ہیں لین نمبر 8 لین نمبر 7 لین نمبر 6 سارے کے سارا ایریاں جو نیچے وہ ملکل کمبل براؤن ڈاس میں کوئی لڈیگیشن موجود نہیں ہے کے کے بعد L پہ بات کریں تو L بلوک میں جو سٹریٹس آتی ہیں سب سے پہلے سٹریٹ نمبر 1 پہ جاتے ہیں سٹریٹ نمبر 1 پہ پلوٹ نمبر 1 to پلوٹ نمبر 22 ہے سارے کا سارا ایریا جو ہے وہ لیڈیگیٹڈ ہے اس سٹریٹ کا کوئی ایک پلوٹ بھی ماس وائے پلوٹ نمبر 22 کارنر پریکیورڈ نہیں ہے آگے اس کی لین کی بات کریں تو لین نمبر 1 جو ہے وہ سارے لیڈیگیٹڈ ہے یہ لین 1 ہے اپروکسیمنٹلی سارے لیڈیگیٹڈ ہے یہ لین اور آگے سٹریٹ 2 3 4 5 6 7 یہ سیکٹر L کی یہ ایریا بھی سارے لیڈیگیٹڈ ہے اس میں کچھ بھی پریکیورڈ نہیں ہے سٹریٹ 9 پہ آتے ہیں سٹریٹ 9 کا کیا سورتحال ہے سٹریٹ 9 جو ہے وہ پریکیورڈ ہے دونوں سائیڈ پہ پلوٹ نمبر 1 to پلوٹ نمبر 23 اور پلوٹ نمبر 24 to پلوٹ نمبر 46 یہ ایریا پریکیورڈ ہے یہ ایریا براؤن ہوا ہوئے نیچے باقی ایریا جو بلوک L سٹن سارا ایریا بلوک L کیسے آپ یاد کر لیں کہ سارا ایریا لیڈیگیشن ہے سارا بلوک جو لیڈیگیشن میں ہے ماں سوائے سٹریٹ نمبر 9 کے اور ماں سوائے سٹریٹ لین نمبر 2 کے سارا ایریا جو لیڈیگیٹڈ ہے کیا کمرشل کیا ریزننچل آتے ہیں جی ایریا بلوک پہ M بلوک کے اگر بات کریں تو M بلوک میں نیچے آپ کو پراپر یہ یہ یہاں پہ سائٹ بجاتے ہیں تو میں نے جو رنگ روڈ کی ویڈیو سٹارٹ کی تھی تو یہاں پہ آپ گارڈز بیٹھے میں نظر آئیں گے اچھا یہ جو یہ ایریا گاؤن سے ایریا گاؤن سے ایریا گارڈز کے پاس ہے یہ کسی گاؤن والے کے پاس نہیں ہے اب سیکٹر M کا جو پارٹ ہے کلچرل ویڈیو جہاں سے سٹارٹ ہوتا ہے یہ مسجد جہاں پہ بعد میں بنائی جائے گی پار سکول اس سے آگے والے پارٹ پہ دیکھیں تو سیکٹر M میں ادھر پارشل پارٹ پہ براؤنگ آپ کو فیزیکلی نظر آتی ہے جیسے اگزیمپل کے طور پہ اگر میں سٹریٹ وائز جاؤں سیکٹر M کی تو سٹریٹ 1A سٹریٹ 2 سٹریٹ 1 سٹریٹ 2 ہو گیا سری 1 1A اور سٹریٹ 2 ان تینوں سٹریٹ میں دیکھوں تو آدھی سٹریٹ اور آدھی لین نمبر 3 لین نمبر 2 یہ ڈیویلپ نہیں یہ ان کی لینڈ پرکیورڈ نہیں ہے کمرشل اس سارے والے کمرشل کی تو بات ہی نہ کریں یہ تو سارا ایریا بھی اسے میں آتا ہے ملکہ ماں سفائی ان دو پلوٹس کے اس بلوک میں سٹریٹ نمبر 2 پر پلوٹ نمبر 1 to پلوٹ نمبر 24 بنتا ہے اب پلوٹ نمبر 1 to پلوٹ نمبر 24 جو ہے 1,2,3 کو چھوڑ کے باقی سارے پلوٹس کی لینڈ پرکیورڈ ہے تو اس بلوک کو کہہ لیں کہ اس لینڈ کی ریشو ہے 30-70 ہے 30% پرکیورڈ ہے یہ والا پارٹ اور باقی 70% جو ہے وہ پرکیورڈ نہیں ہوا اس پارٹ میں سیکٹر ایمکین پارٹ میں جاتے ہیں تو یہ سارا پرکیورڈ نہیں ہے اب پورے بلوک کی زمین کو اس پارٹ کو تو 30-70 کر لیں لیکن اگر میں ایکشل بلوک کی لینڈ دیکھوں تو 10 اور 90 کر لیں 90% لینڈ پرکیورڈ نہیں ہے اور باقی 10% جو لینڈ ہے وہ پرکیورڈ ہے یہ اور سے سیکٹر حرمی پرک بلوک کے جو سیکٹر H, J, K, L اور M تھے ان کی دیٹیل سہیں جو میرے ویڈیو میں شیئر کی ہیں پرکیورڈ اگین بیکٹ ریلی ٹیم فٹیج اس وقت دوارہ آپ نے سکرین پر جو اینڈ پر کلوزنگ ہے یعنی کہ میں نے یہ ویڈیو کی اینڈنگ پارٹ ہے میں وہ ایکسپین کرنے لگا ہوں کہ جتنا ہے اس ویڈیو میں نے چیزیں ایکسپین کی وہ تمام کی تمام جو چیزیں یہ فٹیجز ہیں یہ سائٹ کی اپ ڈیٹ ہیں that is from 11th of July 2023 آپ فیزیکل کر سائٹ کو وزٹ کرنا چاہتے ہیں آج کی ویڈیٹ میں تو آپ کو جا کے یہی چیزیں سائٹ پر ایکچیلی ملیں گی so this was it from today اگر آپ کو Capital Smart City یا Lahore Smart City میں بکنگ کے بارے اس کچھ معلومات جائیں دیکھے نمبر پر رابطہ کریں اس کے ساتھ ہماری ویب سائٹ وزٹ کرنا مت بھولیں www.makansolutions.com اگر آپ کو یہ ویڈیو چلے گئے تو پلیز رو لائے کمنٹ اور شیئر اور چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیں رزمان چیمہ کو دیجئے اجازت اگلی ویڈیو تک کے لیے خدا حافظ